جو اپ ڈیٹ ہو گئے ہیں اور آج کی یوٹیو میں میں ٹرائے کروں گا سیکٹر اے کے حوالے سے ڈیسز کروں کہ سیکٹر اے میں کس کٹیگری کے پلاؤٹس ہیں سیکٹر اے کی جو چار سائٹس ہیں وہاں پہ کون سی چیز ہیں لکیٹڈ ہیں اور اس کے علاوہ سیکٹر اے میں کون سی سٹریٹس پہ کون سی پلاؤٹس ہیں جن کی براوننگ ہو چکی ہے اور کون سی پلاؤٹس ہیں جن کے بھی کٹنگ یا براوننگ والا کام جو ہے وہ باقی ہے تو سب سے پہلے ہم ذکر کرتے ہیں چار س سیکٹر اے کے ساتھ بلکل آپ کے ہیلتھ کے ڈسٹک بنتا ہے تو سیکٹر اے کے ساتھ بلکل ہسپیٹل جائیں اور نیر بے پریمیسز میں ہوں گے نمبر دو سیکٹر اے کی ایس سائٹ پہ دیکھیں تو یہاں پہ ریزنچل اپارٹمنٹ کی بیلڈنگ ہے پلس یہاں پہ باٹر بارڈی بھی ہے پلس یہاں پہ کچھ پارکس کی فزنٹی بھی ہے تو وہ بھی مجود ہے اگر ہم بات کریں اس کی ویس سائٹ پہ تو ویس سائٹ پہ دوبارہ ایجوگیشن ڈسٹ اوسط سوٹ سائٹ پہ سائٹ پہ سارہ تینسو فٹ کا کا ساب کس آرگی خواب ویلی سسلکون ویلی کو کو ڈیوائی کرنے والا سارہ ویس سو سا 是 xemٹour اہ سا نی intersections کا distance اب انٹرچینڈ بھی دو پوائنٹس پہ ہے پریویسلی انٹرچینڈ کی جو رستے ہیں اس کو آپ رنگ روڈ سے کمپیر کر سکتے ہیں پلس جو دوسرا کمپیرزن ہے آپ کر سکتے ہیں چار سوٹ روڈ سے تو دسنس کتنا بنتا ہے پہلے ہم یہاں سے رنگ روڈ سمیجر کرتے ہیں اب اگر رنگ روڈ سے آتے ہیں سیکٹر اے کی طرف تو آپ کا جو دسنس بنتا ہے اپروکسی میٹ میں سیکٹر اے کا سٹارٹنگ پوائنٹ کاؤنٹ کروں گا تاکہ میمبرز کو کیونکہ اپنے سٹارٹنگ پوائنٹ سے آگے انٹر آن ہوتا ہے تو آپ کو دسنس بنتا ہے یہاں پہ 3.60 کلومیٹر کا اگر آپ رنگ روڈ کے تھوڑھ ٹریوڈ کرتے ہیں سیکٹر اے کی وصیلنٹی کے لیے تو یہ تو ہو گیا سیکٹر اے میں یہ اس کی لائنمنٹ بنتی ہے اس میں نیچے کچھ پارٹ یہ ای بلوک اور ڈی بلوک کا پارٹ ہے جو باقی سارا پارٹ جو براؤنگ میکسیم پارٹ پہ ہو چکی ہے اب بات کرتے ہیں چار سو فٹ روڈ سے کہ چار سو فٹ روڈ سے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کو اس وصیلنٹی میں آنے کے لیے جو ڈسٹنس ہے وہ کتنا ریکوائیڈ ہوتا ہے میں آپ کو وہ ایکسپلین کرتا ہوں اگر آپ چار سو فٹ روڈ سے آتے ہیں یہاں پہ 3.60 کلومیٹر کا دسنس ہے آپ کا ان کیس اگر آپ ٹریوڈ کرتے ہیں 180 فٹ رنگ روڈ سے تو آپ کا دسنس بنتا ہے 3.60 کلومیٹر کا اس سائٹ سے اگر آپ آتے ہیں تو آپ کا دسنس بنتا ہے 400 فٹ روڈ سے اور ساڑھے 300 فٹ روڈ کی یوز کرتے ہوئے اپروکسیمیٹ 5.49 کلومیٹر یا 5.5 کلومیٹر کا یہ دسنس میں کاؤنٹ کر رہا کلومیٹرز میں ٹائم زیادہ سی بات ہے یہاں پہ دو سے دائی ونٹ کا ہوگا انٹرچین تک ایکسس کے لیے یہ ہوگا دو پائنٹس مین کنسن ڈسکس ہوگے اب ڈسکس کرتے ہیں اس میں جی سیکٹر اے کے اندر جو لیے اوٹ پلین ہے اس کے بارے میں سیکٹر اے کے لیے اوٹ پلین کی بات کریں تو اس میں جو ٹوٹل کٹنگز ہیں وہ تین طرح کی کٹنگز ہیں نمبر ون اس میں بارہ مرلا کے پلوٹس ہیں جس کی دائمینشن بنتی ہے 40 by 68 اور نمبر دو اس میں دائمینشن بنتی ہے 50 by 90 ایک کنال کے پلوٹ اور تیسرے میں بنتی ہیں دو کنال کے پلوٹ اب سب سے پہلے ڈسکس کرتے ہیں یہ والے سائٹ جو بنتی ہیں یہاں پہ ایک چار مرلا اور آٹھ مرلا کمرشلز بھی ہیں چار مرلا آٹھ مرلا کمرشلز کی بات کریں تو سیکٹر اے کے سامنے جو پلوٹس ہیں ان کی براؤننگ ابھی تک نہیں ہوئی نہ اس جگہ پہ رنگ روڈ کی براؤننگ ہوئی ہے تو یہ والا پارٹ ابھی باقی ہے اگر ہم بات کریں بارہ مرلا کے پلوٹ کی سٹریٹس کی تو پہلی بارہ مرلا کی پہلی بار دیمینشن کی تو چالیس بائی اٹھ سٹھ فورٹی بائی سکسٹی ایٹ کی دیمینشن ہے اور سکر یارڈ میں بات کریں تو تین سو گز اور مرلوں میں بات کریں تو بارہ مرلا کا پلوٹ بنتا ہے یہاں پہ سیکٹر اے میں سٹریٹ ون ٹو تھری یہ ریزروڈ ہے ویلاس کے لیے اور یہاں پہ سٹریٹ ون ٹو تھری میں ہی کچھ پلوٹس ایسے ہیں جو ابھی تک جن کی لینڈ پہ براؤنگ نہیں ہوئی سپیسفیکل اگر بات کریں تو پلوٹ نمبر چکی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ مکمل براؤنگ ہو چکی ہے نیچے تمام کے تمام پلوٹ جو وہ آلیڈی زمین پہ ایجزس کرتے ہیں اگر ہم بات کریں اس کی باقی سٹریٹس کی تو سٹریٹ فور فائی سکس یہ بھی چند پارشل پلوٹس ہیں اینڈ پہ جو ابھی جن کی براؤنگ نہیں ہوئی باقی بلوگ کو کہہ لیں گے ایٹی نائنٹی پرسنٹ ایسا ہے جو آلیڈی براؤن ہو چکا ہے اور یہاں پہ چار ملہ آٹ ملہ چھ ملہ اور آٹ ملہ کمرشل جو ہیں جو فیسنگ ہے ساڑھے تین سو فٹ روٹ اور تین سو فٹ روٹ کی ساڑھے تین سو فٹ کی بیک سائیڈ پہ ان پلوٹس کی بھی جو ہے آپ کو پروپرلی یہاں پہ براؤنگ نظر آتی ہے سوائے اس سائٹ کے کمرشل آرون روڈ کے رنگ روڈ کے کمرشل اور کچھ پارشل پلوٹس ہیں جو ابھی نون ڈیویلپڈ ہیں اب آتے ہیں اس کے سرمیان جا کے جو منی مارکٹ کے پلوٹ ہے یہ موز کا پلوٹ ہے ساڑھے چھے کنال کا سڑھے چھے کنال کا پلوٹ موز کا ہے منی مارکٹ ساڑھے پانچ کنال کی ہے اس کے لئے جونئر سکول ہے آپ کا 5.04 کنال کا اور ہائر کالیج ہے چھے کنال کا یہ جو پریمیسز ہیں اور اس کے ساتھ لینئر پارک بھی ہیں دو پارک بھی ہیں وہ تمام کے تمام ایریا آلیڈی براؤن ہو چکا ہے اب میپ پہ پیریفائر بھی کر سکتے ہیں اب بات کریں جو باقی سٹریٹ 6 سٹریٹ 7 سٹریٹ 8 اور لینئر پارک روڈ کا تو تمام کے تمام پلوٹ جہاں نیچے براؤنگ آپ کو مکمل ہنڈر پرسنٹ نظر آتی ہے تو یہ سیکٹر ا کے بارہ مرلہ والی سائیڈی کٹنگ اب بات کرتے ہیں ہم کنال اور دو کنال والی سائیڈی کٹنگ کی تو کنال اور دو کنال جو سیکٹر ا میں واقع ہیں تمام کے تمام پلوٹ آئی ایس یس تمام کے تمام پلوٹ جہاں ان کی کٹنگ نیچے ہو چکی ہے اور آپ کو یہ ایریا کچھا پہاہتا ہے مویری یا لینك اکی لینوں کا یہ ہے جو dizer اس کی سیکٹر بی سے کپ ہچٹر بی سے کم ہلانے سکٹر بی سے سیکٹرẹاسی سے کم ہلی �ٹر سی کی سیکٹر ڈی اورㄱ ایسے کپ ٹرمیں ہے جو آپ کو یہاں سے ایک انڈرسٹینڈک نہ Sav tirarہ اللہ confuse ایریا تھوڑ سی کام نظر آتی ہے کہ اچھ Ganzر ای جسکتی ہے یہ سیکٹر ا کے ایلیویشن ہے اگر آپ وارٹر بارڈی سے دیکھیں اور بی سیکٹر بی کو دیکھیں تو یہاں سے ایک سلوپ بنتی ہے اس سائیڈ سے یوں بنتی ہے لیکن ان اینی کیس آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیلئے کہ سیکٹر ا میں جو یہ بارہ ملے کٹنگ ہے یہ ایلیویٹڈ ہے اور کنال اور دو کنال کٹنگ جو ہے وہ تھوڑی سی ڈاؤن ہے اور کیونکہ یہاں ساتھ وارٹر بارڈی گزر رہی ہے تو زیادہ سی باتیں یہ سلوپ اگزیس کرتے ہوں یہ منی مارکیٹ اور جو کمرشل پلوٹ ہے یہ بھی تھوڑی سلوپ اگزیس کرتے ہیں تو یہ تو ہوگی ویسے ان جنرل بات آپ کی سیکٹر ا کے پلوٹ کی آپ سیکٹر بی کی بات کریں سیکٹر ا میں ہی بات کریں اور باقی پلوٹ کی اس میں بنتے ہیں کنال اور دو کنال کے پلوٹ کنال کا پلوٹ پچاس بے نوے کا پلوٹ ہے اور دو کنال کا پلوٹ پچاس بے نوے کا پلوٹ ہے گزوں میں بات کریں تو کنال پانسو گز اور دو کنال ہزار گز کا پلوٹ ہے اور ان میں تمام کے تمام پلوٹ جو ہیں ان کے ریچے براؤننگ جو ہے already آپ کو مکمل نظر آتی ہے اس میں as such کوئی لیڈیگیشن کوئی کسی قسم کا مسئلہ موجود نہیں ہے تمام پلوٹ جن کے سیکٹرے میں کنال کے پلوٹ ہے دو کنال کے پلوٹ ہیں وہ میمبر محل میں سپٹمبر تک اپنے پلوٹ کا پوزیشن اپلائے کر پائیں گے so viewers this was it from day اگر آپ کو یہ ویڈیو چی لگے تو پریز ڈولائی کومنٹ اینڈ شیئر اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولیں رزمان چیمہ کو دیئے جازت اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ موسیقی